سہرنپور کی سیاست میں رامپور منیہارن بھی ایک بہت اعتحاسک سیٹ ہے اور موجودہ دور کے اگر بات کی جائے تو اس سیاسی سمیگرن اس سیٹ کے بھلے ہی باہر نہ آ رہی ہوں لیکن سیاست تو رامپور منیہارن میں بھی خوب چل رہی ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ یہ ایک ریزرڈ سیٹ ہے اور اس سیٹ پر اب نیتاؤں نے اپنا راجنیتک بھوشے اور راجنیتک زمین کو تلاشنا شروع کر دیا ہے دل بدل کی سیاست بھی خوب ہو رہی ہے موجودہ دور میں بات کریں گے وینو تیجان جی کی جو کی سماجوادی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں وینو تیجان جی پہلے تو بہت سواگت آپ کا دھنے بات بہت بہت دیکھیں میں اپنا بھوشے تلاشنے کے لیے سماجوادی پارٹی میں سامل نہیں ہوا ہوں میرا جو سماج ہے جو دیس کی دو ہزار چودہ کی جنگنہ میں ایس سی ایس ٹی کی آبادی بھارت میں تیس پرسنٹ ہے اور جس رامپور منیاران سیٹ کی بات کر رہے ہیں یہ اتر پردیش کی سب سے بڑی دلی سیٹ ہے یہاں ایک لاکھ سترہ ہجار اوٹ ایس سی ہے جس کومنیٹی کو میں بلونگ کرتا ہوں وہی ایک لاکھ تیرہ ہجار اوٹ ہے اور پچھلے نو چناؤں سے لگاتار بسپای سیٹ پر کابی جے لیکن آج جس طریقے کے سمیقن بدل رہے ہیں اور بسپا کے نیتا جو بسپا کی سپرمو ہے جس طرح سے ہاریانہ کے اندر بی جے پی کو موقع دیا آگا آنے کا بی آر کے اندر تیجسوی کو پیچھے کر کے بی جے پی کو موقع دیا گیا آج سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ جس پارٹی کا آج اس دیس میں راشت پتی ہے جن کی بھارت کے اندر سرکار ہے جن کی لوگ سبھا میں جن کے پاس پون بہومت ہیں وہ لوگ بھارت کے اندر گٹھ بندن کی راجنیتی کرتے ہیں گٹھ بندن کر کے وہ چناؤں میدان میں اترتے ہیں اور لیکن جو ہمارا جو بہوجن سماج تھا خاص طور سے جو ایسی کے لوگ تھے وہ جس دل کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس کی نیتا کہتی ہے کہ میں تو اکیلے چناؤں لڑوں گی اور کہتی نہیں بلکہ ہاریانہ کے اندر دلیس سماج کے لوگوں کو جوڑنے کا ہم نے ابھیان چلایا میں خود دو ہزار سترہ سے لے کر انیس تک لگاتار ہاریانہ اور پنجاب کے دورے پر رہا ایک ایک جلے کا دورہ کر کے ہم نے پوری کوشش کی کہ دوسیان چوٹالہ جو ایک اُبھرتے ہوئے نیتا تھی ہریانہ کے ایسی لوگوں کو ان کے ساتھ جڑا جائے لیکن جیسے ہی چناؤں آیا تو بہین جی کی طرف سے ہم جو کاریے کرم کر رہے تھے تو بہین جی کی طرف سے یہ ہوا کہ بھائی گٹھ بندن کر کے ہم چناؤں لڑیں گے آپ لوگ یہاں کاریے کرم مت کرو ان کی پارٹی کے بہت سارے نیتا اور کاریے کرتا ہوں نے ہمیں کرچھتر میں یہ کہا چونکہ ہم بابا صاحب کے پڑپوتے راج رتن کو لے کر کے دیس میں سویدان بچاؤ دیس بچاؤ کے تحت ہم کوسس کر رہے تھے کہ ایسی کا جو اٹھ ہے اس کو باجپا کے خلاب ایسی جنگہ اس کا استعمال ہو جس کی سرکار بھی بن جائے ہمارے لوگوں کو حصے داری بھی مل جائے اور جو سویدان اور آرکشن اس دیس میں ختم کر رہے ہیں جو اس دیس کو برباد کرنا چاہتے ہیں ان کو چناؤں بھی ہروا دیا جائے ہم اس کے تحت وہاں کام کر رہے تھے لیکن جب بیان آیا کہ مل کر بسپا لڑنا چاہتی ہے تو ہم لوگ وہاں سے آگئے کہ یہ تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے جیسے ہی ہریانہ میں چناؤں شروع ہار چناؤں میں ایک مہینے کا انتر رہ گیا گھٹ بندن کا اعلان تو ہو گیا تھا چھ مہینے پہلے لیکن ٹائم ٹو ٹائم ایک مہینہ پہلے اس گھٹ بندن کو توڑ دیا اور توڑنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ بسپا کی تو ساری شیٹوں پہ جمانتے جب تھوئی لیکن دوسیان چوٹالا دس ویدائک جتا لائے اور بائیس کینڈیڈیٹ بائیس ویدائک ان کے دوسرے نمبر پر وہاں رہے ان کے پرتیاسی یدی بہنجی ان کے ساتھ گھٹ بندن برقرار رکھتی اس کو نہ توڑتی تو وہ بائیس اور دس باتیس شیٹے دوسیان چوٹالا جیتے اور باتیس پہنٹیس شیٹے بہنجی بسپا جیتی اور اس طرح سے ہریانہ کے اندر بہوجن سماج کے لوگوں کی سرکار بنتی اور وہاں بی جے پی کو قراری سسکس ملتی لیکن بہنجی نے ان کو موقع دیا ٹھیک اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بیار کا چناؤ ہوا بیار کے چناؤ کے اندر تیجہ سوی آدھو کی ریلی میں دو دو لاک اور پانچ پانچ لاک لوگ آ رہے تھے اور وہاں جو ہمارے نیتا یہ جو باجپا کے لوگ ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے کاری کرم پچاس ہزار سے کم نیچے اور کرسیاں ان کی کھالی تھی ددس ہزار لوگ بھی ان کی سباؤں میں نہیں تھے لیکن کیول اس وجہ سے کہ اوسودی نوویسی بہن مایوطی انہوں نے جا کر کے وہاں قائدے میں ان کو گٹھ بندن مانا چیئے تھا بہنجی کو تو ہر عالت میں اپنے اوٹ کو دلیت کو سرکار کے پکس میں استعمال کرنا چاہیے تھا لیکن بہنجی کی منسا کا ہمیں پتا تھا ہم نے چند سکر کو کہا کہ اگر بہنجی گلتی کر رہی ہے تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو تیجسوی کے ساتھ سمرتن کرنا چاہیے سٹے نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں ہے سٹے تو باد کی بات ہے راج نیتی تو باد میں ہو جائے گی پہلے تو سویدہن کو بچانا ہے پہلے تو اپنے آپ کو سماج کو بچانا ہے لیکن یہ لوگ بھی وہاں اکیلے لڑے اور اکیلے لڑنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ بورڈر پر تیجسوی کو کس طرح سے ہرائے گیا اور بی جے پی کی سرکار گٹ بندن کی سرکار وہاں بنی تو میرا آپ کو یہ کہنا ہے جو دیس کے اوپر راج کر رہی ہے پارٹی وہ گٹ بندن میں لڑتی ہے اور ہمارے لوگ جو بہوجن سماج اور کہتے ہیں ہم دلیتوں کے نیتا ہیں وہ الگ الگ لڑنے کی بات کر رہے ہیں اس طرح سے یہ لوگ کہیں نہ کہیں پر تیجسوی کو لاب دے رہے ہیں اس لئے میں سماج وادی پارٹی میں سامل ہوا ہوں کہ بہوجن سماج اور میرا جو SCST کے لوگ ہے یہ کسی کی دھرور نہیں ہے یہ کسی کی بھپوتی نہیں ہے ہم اس سماج کو سیدھا سماج وادی پارٹی کے ساتھ جوڑنے کا کام کریں گے چونکہ ماننی اکھلیس یادو جی بھی گٹ بندن بنا کر کہیں بھاج پا کے کلاپ اتر رہے ہیں اور جس طریقے کا ماحول ہے سماج وادی پارٹی کے پکس میں سمیکند سارے بن رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا جو ہمارا اوٹ ہے اگر یہ بھی دھرکو چلے گا تو نشچی طرح سے سماج وادی پارٹی کی سرکار اتر پردیس میں بنے گی اس گڑ کو کیسے توڑیں گے رامپور میں آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ دلیتوں کی سنکھیا ہے اس گڑ کو کیسے توڑا جائے گا بسپا کے گڑ کو کیسے توڑیں گے چندشیکھر راون بھی کئی نہ کئی چناؤی میدان میں ہیں سپا کے ساتھ اس ورک کو جوڑنا بھی آپ کے لئے بڑی چنوتی ہے رامپور میں میں آپ کو بتا دوں اور آپ کو میرے بارے میں جانکاری بھی ہوگی کہ جب بہنجی کی سرکار تھی تو پرموسن مارکشن کا مددہ اٹھا اس آندولن کو آرکشن بچاؤ سنگر سمیت تو چلا رہی تھی لیکن پیچھے سے اس کو میں ہی لیڈ کر رہا تھا سارا سارا آندولن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکھے منتری رہتے ہوئے مائیوٹی کے خلاف ہم نے یہاں ایک ایک لاکھ لوگوں کا دلیتوں کا جمع وڑا کیا تو کیسے وہاں سے لانا ہے یہ میں بے خوبی جانتا ہوں اور دو ہجار بارہ کے چناؤں میں بھی میں نے یہ لگ بگ لگ بگ ثابت کر دیا تھا کہ اس چناؤں میں جب کانگرس کا کوئی ماحول نہیں تھا ماحول سماجوادی پارٹی کا تھا بسپا کے خلاف انٹین کمبینسی تھی بسپا کے پڑھے لکھے دلیت کے کرمچاری ادھیکاری اور تمام لوگ بسپا کے خلاف تھے لیکن ماحول سماجوادی کا تھا کنی کارنوں سے لڑنا میں سپا سے ہی چاہتا تھا لیکن کنی کارنوں سے مجھے کانگرس کے سمول پر لڑنا پڑا تب بھی میں دوسرے نمبر پر تھا تب بھی دوسرے نمبر پر اور جو پرتیاسی تھے انہوں نے چار پانچ کروڑ روپے کا دو دن پہلے استعمال کر کے اس کو ڈائیوٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہیں اگر اس سمیں میں سپا میں ہوتا تو میں اسی سمیش چناؤں کو جیت لیتا اور رہی آگے کی سمیکن تو یہ تو بائیس تاریک کی جن سبھہ اپنے آپ بتا دے گی اور اس کے بعد آپ کہیں بھی جا کر کے آپ پندرہ دن بعد اس ویدہان سبھہ کے کسی بھی گاؤں میں جا کر کے میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا آپ جو بسپا کا اوٹر ہے اسی میں جا کر آپ دس بیس لوگوں سے بات کر لیجئے گا لیکن بینو تیجہان جی جو سمیکن آج آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے دوزار بارہ میں بھی کیا تھا عمران مسعود کے ساتھ تھے کہ دلیت اور مسلم کا سمیکن بن جائے گا اور کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا لاب ہوگا کیا ایک بار پھر اسی سمیکن کو بنانے کے لیے ہی تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ ایسا ہے اس سمیں بہنجی مکھے منتری تھی اس سمیں دلیت کو بسپا سے ہلانا ایک بہت بڑی چنتی تھی لیکن میں نے اس کو ہلا دیا تھا اور اپنے پالے میں میں کافی ماترام اس کو لے آیا تھا اور رہی بات اس بات کی کہ اب ہمارے سماج کو بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ بہنجی کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں چاہے کوئی بھی ڈر ہو لیکن وہ بی جے پی کو موقع دے رہی ہیں اور ان کا بیان یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں اکھلیس یادو اور سپا کو ہرانے کے لیے بی جے پی کے ساتھ بھی جا سکتی ہوں لیکن جو سماج ہے ہمارا وہ بی جے پی کے ساتھ نہیں جانا چاہتا اور اسی بات کے اوپر مجھے بھروس آئے کہ مجھے کیول دس دس منٹ بیٹھ کر کے بات کرنی ہے میں اسی پرسنٹ ایسی کا اوٹ اس ویدان سوا میں مسلم نب ہجار اوٹ ہے رامکر منہ آران میں ان کے ساتھ جوڑ ہوں پندرہ ہجار اوٹ یہاں ہمارے جو جاٹ سماج کے بھائیے لوگ دل سے ریلیٹڈ ہے یہاں کسانوں کا اوٹ ہے پندرہ ہجار ایک طرفہ جاٹ ویرادری کا وہ گٹ بندن کے ساتھ ہے اور جو ہمارا بہت سارے ہمارے او بی سی میں بہت ساری یہاں جاتیا ہے آج سماج وادی پارٹی کے ساتھ تمام لوگ جو بھی سرکار سے ناراج ہے وہ سب مانی اکھلیس یادو جی اور سماج وادی پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اب ہمارے پاپ بہت آشان طریقہ ہے اس سیٹ کو آرام سے سماج وادی پارٹی میں جھولی میں ڈال لے گا کوئی بڑی چنوٹی نہیں تیجیان جی کہیں نہ کہیں دیویندر نے موجودہ ودھائک ہیں رویندر مولو بھی تیاری کر رہے ہیں اگر ان کو ٹکٹ مل جائے ایک طرف آپ ہیں اتنے بڑے بڑے چہرے ہیں یہاں پر تو وینو تیجیان کیسے ان چہروں کو چنوٹی دے پائیں گے جو موجودہ ودھائک ہیں بس پاس سرکار میں بڑے چہرے رہ چکے ہیں کیسے چنوٹی دیں گے ان چہر دیکھیں جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی اپنی حیثیت کیول ان کی پارٹی کی بدولت ہے رویندر مولو جی بس پاس الگ ہوئے اور جرا باج پاس الگ ہو کر کے کئی پان سو لوگ اکھٹا کر کے دکھا دیں تو میں تب ان کو بڑا چہرہ مان لوں اور یہی بات بھائی دیویندر نیم جو ودھائک جی ہے ان کے فتا جی کے ساتھ ہمیں کام کرنے کا موقع ملا وہ ایک بہت اچھے انسان تھے لیکن مجھے کہیں بھی ان کے گن ان کے اندر نجر نہیں آتے ہیں کیول جو بھی ہے ان کا اپنا بی جے پی کا پلیٹ فارم ہے سماج وادی پارٹی کے ساتھ آج سب کا اوٹ ہے اور ونو تیجیان کے پاس دیوبند میں بھی ثابت کر دیا تھا نردلیے چناؤں لڑ کر کے بھی سترہ ہجار آٹھ سو چار اوٹ لے کر آیا تھا نردلیے چناؤں لڑ کر کے جب سمبل آج ملا اور دس دن بعد چناؤں تھا سمبل بھی نہیں گھر گھر پہنچا پایتا سہی طریقے سے تو ہمارا یہاں بیس ہجار اوٹ تو اپنا رامپور پہ ویکتیگت اوٹ ہے بیس ہجار اور ٹارگیٹ اس بار پچاس ہجار اوٹ ایکسٹرا جوڑنے کا ہے جو بس پاکھیے میں سے سپا میں پلس ہوگا اس لیے میں اس کو ان کے سامنے چناؤں لڑنے سے مجھے تو لگتا ہے مجھے تو مجھے کوئی دکت نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے چناؤں لڑنے میں کیا لگتا ہے ابھی ایک تیاری کر رہے ہیں بڑا اندولن کیا جائے گا لوگوں کو بھی خٹا کرنی کوشش ہو رہی ہے دوزار بائیس کے چناؤں سے پہلے ابھی بائیس تاریخ کو مجدور کسان سب لوگ ایک سممیدن بلائے جا رہا ہے اس سممیدن کا کیا تات پرے ہوگا کیسے اس تات پرے کے ذریعے آگے کام چلے دیکھیں اس سممیدن کو کرنے کا جو ہمارا مکھے مکشد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے دیس کے کسان بھائی ہے جو تین کرسی کانون کالے کانون اس دیس میں بی جے پی کی سرکار نے بنائی ہیں ان میں جو ایم ایس پی پہل آئے کہ ایم ایس پی کو یہ سمافت کر رہے ہیں اور کسان چاہتا ہے کہ ایم ایس پی برقرار رہنی چاہیے تو ایم ایس پی اگر ختم ہوگی تو کسان سے کھریداری کون کرے گا ایک سوال اٹھ رہا ہے بیچ میں بچولی آئیں گے وہ کسان کو لوٹنے کا کام کریں گے آج ہی جو سرکاری کاٹے لگتے ہیں وہیں ان کے ساتھ میں گھڑتو لیا ہوتی ہیں تو یہ تو پرائیویٹ لوگ اس منڈی میں آ جائیں گے ہمارا کسان بولا بھالا ہے دوسرا جب سرکار خریدے گی ہی نہیں تو یہ جو پی ڈی ایس سسٹم ہے پبلک ڈسٹیوبیشن سسٹم ہے جو ماننیے ملائیم سنگھ جی جب رو رکشہ منتری تھے نیتا جی اور دیش کے پردان منتری دیو گڑا جی تھے تو ایک بہت ہی گریب پریوار سے ایک پروفیسر فوڈ ڈ سیویل سپلائی کے منشٹر تھے ان کے پریاض سے اس دیش میں دو روپے کی لوگ گہوں اور چاول 96 میں دیش کی سنسد میں پرستہ اپاس کر کے پورے بھارت میں دینے کا کام ہوا آج اس کی جد میں بھارت کے 80% لوگ اس کا لاب اٹھاتے ہیں چاہے گاؤں یا سہر 80% لوگ فنگر سے لے رہے ہیں یعنی جا رہا ہے ان کے پاس تو جب سرکار خریدے گی نہیں تو ان کو کہاں سے دے گی تو ان لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہونے جا رہا ہے جو مجدور ہیں جو گریب لوگ ہیں اور جو 80% آباد دیا گی اب اس میں مزدور کے ساتھ اور بھی مدہمسرین کی لوگ ہیں تو یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ کریں گے کہ بھائی ایسا ہے آناج تو ہے نہیں چونکہ جب سرکار خریدے گی نہیں تو دے گی کہاں سے تو ان لوگوں کو یہ راسن بند ہونا تے ہیں بند ہوگا لیکن ابھی سرکار ان کو دو دو بار دے رہی ہے پچھلے چھے مہینے سے اور اس کے پیچھے یہ سڑی انتر ہے کہ جو کسان دلی میں بیٹھا ہوا جو آندولن چل رہے ہیں ابھی ریلی ہوئی بھی اسلاک کی مجفر نگر میں تو یہ چاہتے ہیں کہ مزدور اور کسان اکھٹا نہ ہوں تو میں اس کاریہ کرم کو اس لیے کر رہا ہوں میں مزدوروں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں دلیت کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں مدہم سرنی کے لوگ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسان بھائی اپنے لیے نہیں لڑ رہے کسان بھائی آپ کے لیے اور پورے دیش کے لیے لڑ رہے ہیں اگر یہ یوجنا بند ہوگی اگر ایم ایس پی ختم ہوگی تو پرباویت اسی پرسنٹ لوگ تو ہونے تے ہیں کسان کے ساتھ ساتھ اور ایک شکتی پردرشن کے طور پر بھی دکھانے کی کوشش چل رہی ہے جلے کے اندر ویدان سبح میں یا اوپر اکھلیش یادو دیکھ یہ کوئی سکتی پردرشن والی بات نہیں ہے یہ میرا فرج ہے ماننی اکھلیش یادو جی نے سماجوادی پارٹی نے مجھے اپنے پریوار میں لینے کا کام کیا ہے یہ کاری کرم کیول اور کیول ان کا دھنیواد پرکٹ کرنے کے لیے چونکہ کرونا کی گائیڈ لائن کی وجہ سے میں جتنے لوگوں کے ساتھ سامیل ہونا چاہتا تھا لکھناؤں سے اتنی اجازت نہیں ملی ہم اپنے کچھ خاص دو سو ساتھیوں کے ساتھ تھی جس میں چار پور بلاک فرمک تھے جلا پنچ ایس بہت خاص خاص لوگ تھے ان کو لے کر کئی میں سامیل ہو پیا تھا تو ہمارے ساتھیوں میں تھوڑا سا یہ تھا کہ آپ ہمیں کیوں نہیں لے گا چونکہ وہ مجھے بڑی امید کے ساتھ بڑی اس کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس لیے میں نے سوچا کہ بھئی ادھر سے آنے کے بعد میں ایک کاری کرم کر لیتے ہیں اس سے ہمارا کسان مجدور دلیت مسلم تمام لوگوں کو اکھٹا کرنے کا بھی ایک چھوٹا سا موقع ملے گا اور دوسرا جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو پارٹی میں سامیل کر لیا جائے گا یہ سارا ماملہ ہے ایک انتیم سوال یہ ہے کہ چلی آپ اتنی تیاری کر رہے ہیں شامل بھی ہو گئے ہیں ٹکٹ کو لے کر کیا ہری جنڈی مل چکے اوپر سے دیکھئے ٹکٹ کو لے کر ناتوں میں ٹکٹ کے لیے سماجوادی پارٹی میں آیا ہوں میں نے اپنا مقشد بتایا ہے ہم بی جے پی کو چناؤں ہرا کر کے مانی اکھلیس یادو جی کو جتوانا چاہتے ہیں چناؤں سماجوادی پارٹی کی سرکار لانا چاہتے ہیں اور اس کا کارن یہ ہے کہ بھئیہ ٹوٹل آریکشن ختم ہو گیا ہے جو نیجی کرن چلنا ہے یہ نیجی کرن ریجرویشن کو سمافت کر کے لوگوں کو بے روزگار کرنا ہے اور ہم لوگ گاؤں دیات میں رہنے والے لوگوں کے پاس فیکٹریہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی بڑے لائسنس نہیں ہے ہم لوگوں کا سارا کا سارا معاملہ چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو سرکار ختم کر رہی ہے دیس میں یوجنا بنا کے آؤٹسورسنگ کے مادیم سے بیچ میں ٹھیکے داروں کو رکھ کر کے مزدوروں کا سوسن ہوگا دلیت کا سوسن ہوگا گریب آدمی کا پس جائے گا اس میں تو سرکار غلط کر رہی ہے اور یہ سارا پروویزنس وہ ہیں جو بھارت کے سویدان کے اندر ہیں تو یہ لوگ تو ایک طرح سے بھارت کے سویدان کو ہی سماپ کر رہے ہیں ہمارا مقصد آنے کا یہ ہے اگر سویدان رہے گا تو یہ دیس رہے گا اور بینا سویدان کے آپ کو پتا جب سویدان نہیں تھا تو لوگ چھان اور جھوپڑی میں تھے ایک سوئی نیس دیس میں بنتی تھی جس دن سے بھارت کے اندر یہ آلیسان سویدان آیا ہے یہ اس کے قارن آج دیس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیس کہاں سے کہاں چلا گیا دیس ترقی کر رہا اور ان آلاتوں میں بھی اس سویدان کی بدولت ترقی ہوگی کہ سویدان غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہے اگر یہ سویدان اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو سویدان کے پچاس پیج بھارت میں لاغو ہوتے یہ دیس پوری دنیا میں ما سکتی اور سونے کی چڑیا بن سکتا ہے تو ٹکٹ کی جہاں تک بات ہے سماج وادی پارٹی کے نیتا سماج وادی پارٹی پارٹی ہائی کمان جو اچھت فیصلہ کرے گا تو جو بھی یہاں چناؤں لڑے گا ہم اس کے ساتھ رہیں گے اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے بہت دنیوہ تیجیان جی ہم سے بات کرنے کے لیے تو ونو تیجیان جی کا ماننا ہے کہ وہ سماج وادی پارٹی کی سرکار لانے میں میٹھپون بھومی کا نیبھائیں گے اور پارٹی جو بھی زمیداری جس کو بھی دے گی اس کے ساتھ وہ جم کر کھڑے ہوں گے فیلحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہے اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فولو ضرور کیجئے اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو یوٹیوب پر جا کر ابھی سبسکرائب کیجئے